پشاور سے دو بڑے صیفے آگئے ڈپٹی کمیشنر علیہ السلام آباد چھوٹی پر چلے گئے جبکہ آر پیو راول پرنڈی آل ریڈی ہی چھوٹی پر ہے یہ کیا ماجرہ ہے افسران چھوٹی پر کیوں جا رہے ہیں کمیشنر راول پرنڈی کے انکشافات کے بعد اس بارے میں ویڈیو میں آگے چل کر ڈسکس کریں گے اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے ایک اطرافی بیان دیا ہے کہ بھئی عمران خان نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ لوگ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو مرد کلندر نے ایک بات کی تھی کہ لوگ آپ کا سوشل بائیک آٹ کر دیں گے تو وہ بات پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اس بارے میں مزید بھی آگے چل کر ڈسکس کریں گے اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مونیف فاروق جو سما ٹی وی پر اپنا پروگرام کرتے ہیں انہوں نے اب یہ بات کی ہے کہ یہ منڈیٹ منڈیٹ کھیلنا بند کر دیں آپ لوگوں کو یہ جو چھاپے رک گئے ہیں یہ عارضی رک گئے ہیں اس کے بعد بھی کریک ڈاؤن ہوگا اس بارے میں بھی ڈیٹیلز آگے چل کر ڈسکس کریں گے اور گشرا بی بی کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے ان کو ہسپتال نہیں داخل کیا جا رہا اور جبکہ ان کو سرکاری ہسپٹل میں لے جایا جا رہا ہے جبکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ میں شوکت خانم ہسپتال میں لے جایا جائے وہاں پر میں اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں یہ کیا ماجرہ ہے ان تمام معاملات پر ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں میں ہوں آفتا ابراہیم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بشرا بی بی کی بشرا بی بی کی جو سیت ہے اس وقت بہت زیادہ خراب ہے ان کو بنی گالا جو اس وقت سب جیل ہے اس میں ان کو کچھ ایسا کھانا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا گلہ میدہ جو ہے وہ جل گیا ہے اور وہ کافی تکلیف میں اور وہ کافی ان کی جو ہیلتھ ہے وہ گر گئی ہے وزن کم ہو گیا ہے اور وہ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی تو اس وجہ سے وہ کافی تکلیف میں ہے اس وقت تو ان کے لیے آواز اٹھانا جو ہے ہم سب پر فرض ہے وہ سابق خاتونے اول ہیں ان کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے ان کو اپنے من پسند مرضی کے ڈاکٹر جس پر وہ اعتماد کرتی ہیں اس سے علاج کروانے کا پورا پورا حق حاصل ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس قدر ڈٹھائی پر نہ جائے کہ آپ اس کو سرکاری اوسپلٹل میں ہے یا اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے کوئی بھی رپورٹ بنا کر پیش کروا دیں جب تک مریض مطمئن نہ ہو اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے تو اس سے اس کو علاج کروانے کا حق حاصل ہے تو لہٰذا بچھرا بی بی کو آپ دشمنی ضرور اس سے نبائیں لیکن اس کو جو بنیادی سہولت ہے علاج کی وہ تو دے اور ان کو اگر وہ شوکرد خانم اسپتال میں اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتی ہیں علاج کروانا چاہتی ہیں تو ان کو اجازت ملنی چاہیے سابق وزیر آزم میاں محمد نواز صاحب کو بھی تو اپنے مالج ادنان سے ملنے دیا جاتا تھا وہی ان کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے تو پھر بچھرا بی بی کو بھی اجازت دینی چاہیے قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہے پھر قانون مختلف نہیں ہونا چاہیے تو اب بات کر لیتے ہیں راجہ ریاض کی راجہ ریاض آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ملانا فضل اور ایمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ تم مرد مجاہد ہے تجھے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا لیکن راجہ ریاض کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے ایسا جادو کر دیا ہے عوام پہ نوجوانوں پہ ینگ سٹر پہ کہ ہم ان کو بتا دیں نا کہ یہ ثبوت ہے عمران خان نے یہ چوری کیا لیکن وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان فرشتہ ہے راجہ ریاض کہتے ہیں کہ حالات تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو یہی چیز عمران خان صاحب نے کی تھی کہ ان لوٹوں کا بائی کاٹ کریں یہ ضمیر فروش لوگ ہیں اور یہ بھی عمران خان نے کہا تھا کہ لوٹوں سے ان کی اولادوں سے شادی کوئی نہیں کرے گا اور لوگ ان کو اپنی شادیوں پر بلانا بھی پسند نہیں کریں گے ان کے لیے معاشرتی بائی کاٹ ہوگا تو وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے راجہ ریاض نے خود اطراف کر لیا ہے کہ لوگ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے بلکہ انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دیں لیکن ینگ سٹر ہم سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو یہ راجہ ریاض صاحب کو لوٹا بننے سے پہلے ضمیر فروشی سے پہلے یہ چیزیں سوچنی چاہیے تھی کہ اگر آپ نظریہ پر کھڑے رہتے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے عزت ملتی ہے سلوٹ ملتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں آپ جس حکومت کی آپ پوزیشن کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ٹکٹ پر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر لوگوں نے آپ کو سلوٹ تھوڑی مارنے آپ پر تھوٹ ہوئی کرنی ہے تو یہ عمران خان صاحب کو میں کہتا ہوں کہ یہ یقین مانے ولی آدمی ہے یار جو جو بات اس بندے نے کیا ہے جو جو تجزیہ کیا ہے وہ سو فیصد درست ہوئے حبیب اکرم صاحب بھی کہہ چکے ہیں حارون رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں ارشاد بیٹی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان سے جب ہماری زمان پارک میں ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ کہتے تھے جا الیکشن تب ہوں گے جب میں جیل میں ہوں گا مجھے ناہل کر دیا جائے گا نوازی واپس آ جائے گا وہ اہل ہو جائے گا میری پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی میں میری پارٹی کو ختم کر دیا جائے گا پھر الیکشن ہوں گے اور پھر میں الیکشن جیتوں گا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے کہتے تھے خان صاحب کی خام خیالی ہے خان ایسے ہی مارتا ہے تو وہ اب حیران ہیں کہ خان صاحب نے جو باتیں کی تھی وہ سو فیصد درست ثابت ہوئی ہیں اچھا ہاتھ بٹی صاحب کہتے ہیں کہ جب میری خان صاحب سے الیکشن سے پہلے یعنی چار پائیں دن پہلے ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سرپرائز ملے گا آرٹ فروری کو ہم الیکشن جیتیں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان الیکشن جیت چکا ہے اس کی پارٹی جو ہے اس کی زیادہ سیٹے ہیں کے پی گے میں وہ حکومت بنانے جا رہی ہے وفاق میں بھی وہ اپوزیشن میں تگڑی اپوزیشن میں بیٹھے گی اور پنجاب میں بھی وہ زیادہ سیٹے لے کر بیٹھی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب نے جو جو باتیں کی ہیں وہ سو فیصد درست ثابت ہوئی ہیں تو وہ اب بھی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر لیں ان کی سیاستی قبریں بنیں گی ان کی سیاست ختم ہو جائے گی تو وہ بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے نواز شیف صاحب آج کہاں کھڑے ہیں شباز شیف صاحب آج کہاں کھڑے ہیں وہ حکومت لینا نہیں چاہ رہا ہے ان کو زبردستی دی جا رہی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ روئے حسن وہ والی ان کی صورتح آلوی پڑی ہے جاوید چولری جیسے بھونگے صافی جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا اپنی خواہشوں کی گھٹڑی کی وجہ سے نیچے دب چکے ہیں ان کو چاہیے کہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں حافظ نیمو رحمان کی طرح اپنی جیتی ہوئی سلٹیں جو ہیں عمران خان کے حوالے کر دیں اور جاوید چودری اطراف کر رہا ہے جو پکا پٹھو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لی کا ایک بغیرد جنرلسٹ میں اس کو مانتا ہوں جو درود پڑھ کے اللہ کا نام لے کر جھوڑ بولتا ہے منافقت کرتا ہے اس کے چہرے سے لانٹ ٹپک رہی ہوتی ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان نے ایک سو پچیس سلٹیں جیتی ہیں یعنی کہ اس وقت عمران خان کی بانویں سلٹیں ہیں بانویں میں سے جاوید چودری کہہ رہا ہے ایک سو پچیس جیتی ہیں ملب ساکھ ملائے تو بتیس سلٹیں جاوید چودری بھی مان رہا ہے کہ اس میں خرد برد ہوا ہے جبکہ اپنے کالم میں ذکر کر رہا ہے کہ بیس سلٹوں پر گڑ بڑ ہوئی ہے تو یہ آپ کی منافقت اس کے آپ دیکھ لیا کرے کالم میں پھر ایک جوید چودری نے دیکھے نا چیزوں کا ایسی لنک کرتا رہتا ہے ارئیلیونٹ باتیں کر کے جی عمران خان کی نریندر مودی نے کال نہیں اٹھائی تھی جبکہ نواز شریف نے اس کو اپنے گھر بلائیا تھا اب یہ دیکھیں دو مختلف واقعات ہیں نواز شریف صاحب نے جب نریندر مودی کو اپنے گھر لاہور میں بلائیا تھا وہ ان کی بیٹی کی شادی تھی اور یہ دوزار پندرہ کی بات ہے اس وقت پاکستان اور انڈیا میں جنگ نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی انڈیا نے پاکستان میں سٹرائک کیا تھا بالا کورٹ پہ اور نہ ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے گز کے تین سو ٹیرریسٹ مارے ہیں تو اس لیے مودی صاحب موٹ آگے آگئے اور عمران خان جب مودی کی کال نہیں اٹھا رہا تو بھئی اس وقت پاکستان اور انڈیا جنگ کے مود میں تھے پہلے انڈیا نے عملہ کیا پھر پاکستان نے اس کو دن کی روشنی میں جواب دیا ان کا پائلٹ پکڑ لیا اور انڈیا پر دباؤ ڈالنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ہم پہ چار مزائل ٹھوکے تو ہم ہر مزائل کے بدلے چار گنا زیادہ ماریں گے تو عمران خان اس کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بندہ ادھا پتربان آپ شرارت نہ کرنا نہیں تو نقصان ہوگا تمہارا تو وہ اس تناظر میں کال نہیں اٹھا رہا تھا ظاہر ہے کہ ایک ملک کا پرائیم منسٹر جو ہندو ہے جو ہندوت کو برابہ دے کر ووٹ لیتا ہے اس کو اگر پاکستان کا وزیر آزم فون کر کے دمکی دے گا یا اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو اس کے تو اپنے سٹیک جو ہیں وہ دعو پر لگ جائیں گے تو اس نے بہتر سمجھا کہ میں کال نہیں اٹھاؤں گا اور بیک ڈور رابطے ہوتے رہے تو ان دو واقعات کو آپ دیکھیں جعوید چوہدری نے کیسے منافقت کے ساتھ ایک ساتھ ملا دیا کہ عمران خان کی نریندر مودی نکال نہیں اٹھائی اور نواز عیف کو وہ رائی وینڈ میں چلے دھڑے آپ دیکھیں ایک ملک جنگ لگی ہوئی ہے اور ایک نارمل الارات میں وزیر آزم ہے تو میں اسی وجہ سے جعوید چوہدری کو منافق صافی کہتا ہوں یہ انتہائی میں آپ کیا کہوں ہمارے سینئر ہیں لیکن بہت ہی یہ کلم فروش ہیں میرے خیال میں سادت اصر منٹو صاحب نے انہی جیسے صافیوں کے لیے کہا تھا کہ جو کلم فروش صافی ہیں وہ توائفوں سے بھی بد تھا رہے تو میں اس سے زیادہ اب کچھ نہیں کہتا ایک اور صافی کی بات سن لیں مونی فاروق صاحب کی وہ سما ٹی وی پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ منڈیٹ شنڈیٹ کا جو ہے نا یہ رونا دونا بس کر دیں یہ آپ مت بھولیں کہ عمران خان کو منڈیٹ مل گیا ہے تو عمران خان کے لیے سانیاں پیدا ہوگی ہیں عمران خان مین سٹیم میں واپس آئیں گے یا وہ پہلے جیسی سیاست کر سکیں گے تو یہ آپ بھول جائیں پھر انہوں نے کہا کہ گھر کے سارے چھوٹے بچے یہ کہیں کہ ہم ایرون کا نشاہ کرنے جا رہے ہیں اور کیا گھر کا بڑا اس کی اجازت دے دے گا تو بسکلی یہ طاقتور لوگوں کے اب نئے پے رول پہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں پہلے جو تھے ان کو سمجھ آگی وہ سائٹ بر ہو گئے اور کچھ جو ہے ملک بدر ہو گئے اور اب انہوں نے نیم مورے ڈھونڈے ہیں جن میں یہ حسن عیوب ہے فیصل وابڈا ایک سیاست دان ہے وہ بھی آئے روز کوئی ان کوئی پیشن کوئی کرتا رہتا ہے اب یہ منیب فاروق ہے اسی طرح عادل شاہ زیب ہے اسی طرح کامران شاہد ہے تو یہ ان کے ٹٹو ہیں تو وہ ان کے بحاف پر بات کرتے ہیں تو اب منیب فاروق یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان پر کوئی جو ہے سختیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی کریک ڈونڈ دوبارہ سے ہوگا یہ صرف تھوڑی سی خاموشی آئی ہے تاکہ ایک حکومت بن جائے اس کے بعد دیکھیں ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ طاقتور لوگ کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں یہ کیا پیغام دے رہے ہیں اور اس سے علاوہ عادل شاہ زیب جو ڈان پہ پرورگرام کرتے ہیں وہ بھی کہا چکے ہیں کہ عمران خان جب تک ناک رگڑ کر مافی نہیں مانگے گا تب تک عمران خان کے لیے گنجائش نہیں بنے گی تو آپ دیکھ لیں طاقتور لوگ کہاں کھڑے ہیں کہ عوام نے نبوے فیصد عوام نے کہا ہے کہ ہمارا ووٹ عمران خان کا لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے تو دوسری طرف سے یہ ہے کہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمیشنر جو ہیں وہ چھوٹی پہ چلے گئے ہیں چار مارچ تک اسی طرح راولپنڈی کے جو آر پیو ہیں وہ بھی بیرون ملک چلے گئے ہوئے چھوٹی پر اور آج پشاور سے دو سینئر افسران ہیں ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جناب سید آصف جلال صاحب انہوں نے بھی استیفہ دے دیا ہے اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل محمود شاہ ہیں انہوں نے بھی اپنے عدوں سے استیفہ دے دیا ہے تو یہ پاکستان کی بیوروکریسی میں کچھ عجیب ہی صورتحال ہو چکی ہے جب سے کمیشنر نے اطراف کیا ہے کہ میں نے داندلی کیا ہے تیرہ اہمین نیز جو سیٹیں ہار رہے تھے ہم نے ان کو جتوایا ہے چھبیس صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پر ہم نے داندلی کیا ہے تو ان کو پچاس ہزار پچاس ہزار کی لیڈ سے جتوایا ہے جو لوگ ستر ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ان کو ہم نے آروایا ہے تب سے یہ جو جونئر افسران ہے جیسے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد ہیں اور آر پیو راول پنڈی ہیں کیونکہ یہ اہم حدد دران ہیں انہوں نے الیکشن میں اہم ذمہ داریاں دیئے ہیں تو یہ چھوٹی پر چلے گئے ہیں تو کیا یہ کچھ دال میں کالا ہے کیا یہ باہر میں رہ کر کچھ پریس کانفرانس کریں گے اطراف کریں گے یا یہ خاموشی ہوگی یا ان کو انعام دیا جا رہا ہے کہ آپ بیر کے ملک جائیں تھوڑی بہت ایشی کریں اور پھر واپس آجائیں لیکن یہاں میرا سوال یہ ہے آر پیو راول پنڈی صاحب جو ہیں وہ زیادہ زیادہ انہیں اس میں گریڈ کی افیسر ہوں گے تو ان کی سیلری کتنی ہوگی چار پانچ چھے لاکھ روپیہ تو وہ اپنی فیملی کے مرہ برطانیہ کیسے چلے گئے مطلب اتنے ان کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے گھر بھی چلانا ہے بچوں کی فیسے بھی دینی ہے بچوں کے اخراجات بھی ہیں تو وہ باہر کا ویزا کیسے افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ سوالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور بیوروکریسی میں بھی خبریں تو یہی ہیں کہ ان میں بھی ایک قسم کا یا وہ ولولہ آیا ہوا ہے کہ کچھ بھی کہیں سے بھی کچھ پریس کنفرنس ہو سکتی ہے اور نگران حکومت اور یہ جو نئی بننے والی حکومت ہے یہ بھی اس میں کوشش کر رہی ہے کہ جلدی جلدی نظام سمالیں کہیں اور نہ کوئی بانڈا پھوٹ جائے اور بلاول بھوٹو زرداری نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کنفرنس کی ہے جو سپریم کورٹ میں ان کے نانا کا کیس چل رہا ہے عدالتی قتل کا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نون لیگ کو اپنی ٹرنز پر ووٹ دیں گے ان کی ٹرن پر ہم ووٹ نہیں دیں گے ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے تو بعد میں کیا ہوگا تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں ہم کبینہ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن حکومت کو ووٹ دیں گے وزیراعظم کو حکومت کے ساتھ رہیں گے تو اس اپنے موقف پر قائم ہیں اور یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اور جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی تب تک جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میل کر نہیں بیٹھیں گے آج ان کا چھٹا دور ہوگا پانچ دور تو نقام ہوگے ہیں اور کمیٹی کے جو ارحقین ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیارا ڈیڈ لاک برقرار ہے تو آج کہہ تو یہی رینک موائدہ ہو جائے گا تاکہ حکومت سازی کا جو کام ہے وہ آگے چلنا شروع ہو جائے دوستو یہ دی لیٹس ڈیویلمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ